نحمد و نصلي و نسلم على رسوله النبی الكریم و على آل و اصحابی اجمعین اما بعد عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایواللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و علیہ الكرام و صحب العظام و بارک وسلم صلی اللہ و سلام علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ ہماری یہ نوجوان فاضل حضرت اللہم شہزاد مجددی صاحب صحیفی تشریف فرما ہیں ان سے میں نے مقالہ لکھنے وہ کہا تھا کنزل ایمان پر تو سب سے پہلے انہوں نے ایک منظور مقالہ پر جائے جس کا عنوان تھا کنز ایمان رضا تو جب میں نے مجھے انٹرنیٹ سے ان کی یہ منقبت آئی کنزل ایمان کی میں نے اس کو پڑھا میں نے گھر لے گیا اپنی لیویج میں جب پڑھا تو میں نے فوراں ان کو فون کیا کہ آپ کے اس منقبت کو پڑھنے کے بعد میں اس قدر متحردک ہوا کہ پچیس سال کے بعد میں نے کچھ اشار کر اور میں نے ان کو سارے اشار اسی رخ سنا دی تو اسی سے زمین کچھ پتلی بھی ہے لیکن وہ بہر بھی ہے مقتہ ارث کرتا ہوں ہم زبان شہزاد کی ہے بلد میں فیضان رضا ہم زبان شہزاد کی ہے بلد میں فیضان رضا آج ہے انواں سخن کا کنز ایمان رضا یہ مقتہ کا دوسرا مصرہ تھا ہم کا آج ہے انواں سخن کا کنز ایمان رضا اور مجدہ ہے خلد بری کا کنز ایمان رضا مجدہ ہے خلد بری کا کنز ایمان رضا پالیا جس نے رموز علم و عرفان رضا اور یہ شیر ملاحظہ ہو آق سے گیرت خطا در علم و عرفان رضا آق سے گیرت خطا در علم و عرفان رضا آئینہ اورا بکف ایکنز ایمان رضا آئینہ اورا بکف ایکنز ایمان رضا اور مغز آیات الہی کنز ایمان رضا مغز آیات الہی کنز ایمان رضا اور موجزندر سطر لوحش روح ایخان رضا موجزندر سطر لوحش روح ایخان رضا اور منزل ایخان کا رہبر کنز ایمان رضا اور قلب عاشق کی ہے راحت کنز ایمان رضا اور مغز قرآن روح ایمان در زبان ایردوی عربی میں اردو کو اردویہ کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان در زبان ایردوی اکس تفسیر مبینت کنز ایمان رضا اکس تفسیر مبینت کنز ایمان رضا اور جو اردو زبان کو اس میں جو آل حضرت نے خوبصورت دی پیدی کی ہے اردو لیٹریچر میں جو نہایتی مہتم بشان اضافت کی ہے کنز ایمان کے ترجمے سے اس کی طرح بشارہ کرتا ہوں کہ اے فروغِ حسنِ اردو از روئے رکشان شما اے فروغِ حسنِ اردو از روئے رکشان شما آبروئے حرف و نکتہ کنز ایمان رضا آبروئے حرف و نکتہ کنز ایمان رضا اور آیائے فتح مبی کو خوب روشن کر دیا بعض محققین آج کل کے کہتے ہیں کہ وہ سورہ فتح کے دوسری آیت ہے اس میں زم کی نزبت ماد اللہ گناہ کی نزبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے لیکن آیت جو صحابہ اکرام ہیں تابین اکرام ہیں سوا تابین اکرام ہیں عیمہ اکرام ہیں انہوں نے جو سبق آل حضرت تک پہنچایا تو آل حضرت نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے آیائے فتح مبی کو خوب روشن کر دیا وہاں تو اللہ تبارک وطاللہ نے ہم گناہ گاروں کی مغفرت کی بات کی اور تو کہتا ہے کہ مغفرت کی نزبت ماد اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طرف ہے آیائے فتح مبی کو خوب روشن کر دیا بخش شے آسی کا زامن کنز ایمان رضا اور غیر ممکن ہے نبی سے ایک گناہ کا بھی صدور غیر ممکن ہے نبی سے ایک گناہ کا بھی صدور اور دیکھ لے پڑھ کر یہودی کنز ایمان رضا دیکھ لے پڑھ کر یہودی کنز ایمان رضا یہودی سعودی کی وجہ دن بھی جس کو آپ چاہے فٹ کر لیں دیکھ لے پڑھ کر یہودی کنز ایمان رضا اور عقل سے کورے ہیں وہ اور زبان سے نابلد عقل سے کورے ہیں وہ اور زبان سے نابلد جو سمجھ پاتے نہیں ہیں کنز ایمان رضا جو سمجھ پاتے نہیں ہیں کنز ایمان رضا اور بہت سے ہم کہتے ہیں ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہم غلام رسول میں سب اپنے ہوں کہتے ہیں لیکن جو غلام رسول واقعی ہے وہ کنزل ایمان پر ایمان رکھتا ہے اور جو غلام رسول نہیں ہے تو اس کو نہیں سمجھ پاتا شعر ملعبہ ہے کہ تُو بھٹکتا ہی پھرے گائے غلام بے حضور وہاں رسول نکل جاتا ہے بے حضور رہ جاتا ہے تُو بھٹکتا ہی پھرے گائے غلام بے حضور تھاملے ہاتھوں سے بڑھ کر کندے ایمانِ رضا اور ارت کیا ہے کہ غیر کو بھی ہے مسلم حسنِ تحریرِ رضا آئینہ ہے خوبیوں کا کندے ایمانِ رضا اور ایک فقیح شہر نے صرف اس لیے تکفیر کی ایک فقیح شہر نے ہم لوگوں کی صرف اس لیے تکفیر کی لوگ کیوں پڑھنے لگے ہیں کندے ایمانِ رضا لوگ کیوں پڑھنے لگے ہیں کندے ایمانِ رضا اور یہ شہر جو ملہدہ ہو کہ تیبیان کہتے ہیں روشن کرنے کو قرآنِ مجید میں واحد بھی آئی ہے